موسیقی موسیقی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہمیں اللہ کی جانب بلایا ہے دنیا کے اندر مسلمان کا اور غیر مسلم کا فرق یہ ہے کہ مسلمان نظریاتی ہے عقیدے والا ہے اور جو مسلمان نہیں ہیں وہ نظریاتی نہیں ہیں یہ ایک فرق ہے نبی پاک علیہ وسلم دائیہ اللہ ہیں نبی کریم علیہ وسلم نے نا ہمیں نظریہ دیا ہے نظریہ حضور نے ہماری سوچوں کو بدلائی ہمیں نظریاتی بنایا ہے دنیا میں ایک نظریہ یہ ہے کہ ہم نے جو میند کرنی ہے جو کوشش کرنی ہے جو کاوش کرنی ہے جو کما لینا ہے وہی صرف ہمارا ہے عقل کے زور پر علم کے زور پر ٹیکنالوجی کے زور پر میڈیکل کے زور پر ہم نے چلنا ہے اور یہ اسی برس فقط بھروسہ کریں گے تو پھر آگے بڑھیں گے محاذ اللہ یہ عام نظریہ غیروں کا ہے مسلمان کا کیا نظریہ ہے مسلمان کا نظریہ ہے کہ کوشش کرنا انسان کے ذمہ ہے باقی ہونا وہ ہے جو راونے جانا ہے یہ نظریہ ہے عقیدہ توحید ایک نظریہ ہے جب رب چاہے گا جتنا چاہے گا جس کو چاہے گا اپنے فضل سے عطا فرمائے گا یہ ایک نظریہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل محنت کا حکم دیا جد و جہد کی بات کی ہمت کی بات کی لیکن فرق کیا ہے کافر بھی محنت کرے گا ہم بھی محنت کریں گے فرق یہ ہے کہ وہ اسباب سے نتیجہ چاہتا ہے مومن کی یہ شان ہے کہ وہ ساری محنت کر کے نتیجہ اپنے رب کریم پر چھوڑ دیتا ہے ہمارے ساتھ آہستہ آہستہ یہ ہوا ہے کہ جدید دور آیا اس دور کے اندر لوگ مادہ پرستی کی طرف بڑے علم پر ٹکنالوجی پر میڈیکل پر اپنی کاوش پر اپنی اکل پر اتنا بھروسہ کیا کہ وہ اس طرح کی بولیاں بولنے لگے جس طرح کی بولیاں غیر بولتے تھے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم نے اپنی ہر چیز اپنے رب کے حوالے کر دی لی ہے تمہاری ساری کی ساری توجہ اور تمہاری مکمل توجہات کا مرکز اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہئے آپ کبھی غور کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مضمون کو ہمیں کس طرح سمجھاتے ہیں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم رب پر بھروسہ کرو گے نا تو وہ تمہیں اسی طرح رزق دے گا جس طرح پرندوں کو عطا کرتا ہے کبھی اس حدیث کے غسن پر غور کریں پرندے کی کتنی تلیم ہے کونسا کام سیکھا ہے گھر سے نکلے تو اسے پتہ ہے کس دفتر میں جانا ہے اسے پتہ ہے کہ میں نے کہاں نوکری کرنی ہے نکلنا بہرحال شرط ہے نکلنا اس نے ہے حضور فرماتے ہیں نکلو پر تمہارا بھروسہ رب کریم پہ ہو جب تم لوٹو گے تو اسی طرح تمہیں روزی دے گا جس طرح پرندوں کو عطا کر دیتا ہے ہم نے نظریاتی بننا ہے نظریاتی ہمارا سارا دھیان بندوں کی طرف ہے ساری توجہ مالداروں کی طرف ہے سارا خیال سیٹھو نوابوں کی طرف ہے سارا میلان ہمارا بزنس کی طرف ہے سارا یہ سارا نہیں ہونا چاہیے ہاتھ کارولے پر دل یارولے یہ میلان سارا نہیں ہونا چاہیے تھا حضور نے ہمیں سکھایا ہے کہ بھروسہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ اسلام ایک روحانی دین ہے یہ آپ کو قلبی قرار دیتا ہے سکون عطا کرتا ہے آپ جب کچھ چیزیں اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں نا بڑی ساری چیزیں دوستوں پہ نہیں چھوڑی بڑی ساری رشتہ داروں پہ نہیں چھوڑ دیتے مجھے پہنچ پڑیں گے بڑی ساری ماں باپ پہ نہیں چھوڑ دیتے بڑی ساری جوان اولاد پہ نہیں چھوڑ دیتے ادھر ادھر جو اتنی توجہ کرنی ہے تو سارا کچھ رہا پہ کیوں نہ چھوڑ دیں اللہ پہ کیوں نہ چھوڑ دیں دیکھو اسلام کی جو پہلی جنگ ہوئی باقاعدہ اور جس جنگ کے اندر اللہ کے فضل سے مسلمانوں کو وہ کامیابی ہوئی وہ کامیابی ہوئی کہ اس کے اثرات آج تک باقی ہیں میں نے ذمہ داری سے کہا ہے آج تک اس کے اثرات باقی ہیں وہ جنگ کونسی ہے جنگ بدر آپ بولیں نہیں جی میں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں بچے بھی اور آپ دوست جو بڑے ہیں وہ کبھی کام بتائیں بچوں کو تو اشارے سے چوب کرنے کا اشارہ یہ ہے اس کو سیکھ لیں آپ بولیں نہیں بولنے سے جو چوب کر آنے والے ہوتے ہیں ان کا شور زیادہ ہو جاتا ہے آپ میری بات پہ غور فرمائیں میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں وہاں سے اور کیونکہ میں تھوڑی تقریر کرنے کا قائل ہوں اس لیے میں چاہتا نہیں کہ کسی چیز کو کہیں روکا جائے بس بات ہو جائے تسلسل سے جنگ بدر کے اندر تلوار تلوار سے نہیں لڑی صرف نیزہ نیزے سے نہیں لڑا صرف برچی برچی سے نہیں لڑی جنگ بدر میں دو نظریہ تھے جو آپس میں لڑ رہے تھے دو نظریہ ایک نظریہ افار مکہ کا تھا وہ کہتے تھے کہ ہم اونٹ بہت سارے ساتھ لے کے آئے ہیں ہر روز ایک اونٹ زبا کریں گے ماذا اللہ شرابیں پیئیں گے موش کریں گے ان کا یہ نظریہ تھا کہ ایک بندے کے پاس تین تین قسم کا اصلہ تھا تلوار بھی ہے نیزہ بھی ہے تیر بھی ہے اس طرف کیا تھا اس طرف وہ اکہ زار بندہ یہاں تین سو تیرہ اور جب سواریوں پہ صبر کر رہے تھے تو انہوں نے سواریوں افزیبہ کر کے کیا کھانی تھی ایک سواری پہ دو دو تین تین لوگ سوار تھے حال یہ تھا کہ چھے زرہیں اور آٹھ تلوارے اب انسان یہ ذہن میں بات بٹھائیں کہ انسان جب اپنے مقابلے میں طاقتور بندے کو محسوس کرتا ہے تو ذہنی طور پر ایک کمزور پڑ جاتا ہے یعنی بندوق آپ کی یہاں گردن پہ رکھ دی جائے تو بہت بڑا بہادر کہلانے والا آدمی بھی پورا کام جاتا ہے جب ذہن بان جا نا کہ میرے سامنے تین گناہ زیادہ فوج کھڑی ہے اور اصلے سے لحظ ہے بندہ نفسیاتی طور پر یہ کمزور ہو جاتا ہے ذہنی طور پر لیکن یہ تین سو بارہ اور تیرہ کمزور کیوں نہ ہوئے یہ گبرائے کیوں نہ جب ابو جال نے رات کو بندے بھیجے اس نے کہا جاؤ جا کے پتہ کر کہ وہ مسلمان کتنے ہیں تو جاسوس نے جا کے کہا کہ جناب وہ تین سو تیرہ ہے اتنا تھوڑا سا اسلہ ہے تھوڑی سی سواریاں ہیں تو ابو جال کہنے لگا ان سے لڑائی کیا کرنی ہے انہیں صبح نہ گھوڑوں کی اونٹوں کی پشتوں پہ باندھ کے مکے لے جائیں گے یہ خوش فہمی دیکھو یہ مو اور مسور کی دال وہاں لے جائیں گے اور لے جا کے نہ وہاں ان سے بات کریں گے تو وہ جو جاسوس تھا نا وہی بول پڑا کہنے لگا سردار پوری تو سن لے بات اس نے کہا پوری بات کیا ہے کہا پوری بات یہ ہے کہ ہیں تین سو تیرہ پر سب کا شہید ہونے کا ارادہ ہے کشتیاں جلا کے آئے ہیں بندہ کمزور پڑھنے والا ہے کبھی نہیں اب نظریہ لڑا نظریہ کیا تھا یہ حضور نے فرمایا تھا میرے رب کا وعدہ ہے وہ تمہاری مدد کرے گا اور پھر اللہ نے مدد کی اللہ فرماتا ہے میں نے تمہاری مدد کی میدانِ بدر میں تم تو کمزور تھے نظریہ لڑا تلواریں ہار گئیں تیر ہار گئے نیزے ہار گئے برچیاں ہار گئیں اور رسول اللہ نے جو نظریہ دیا تھا وہ نظریہ جیت گیا بھروسے والے لوگ جیت گئے جب تک مسلمان میں بڑے درد سے کہتا ہوں ہمارے گھروں میں سیاست چلتی ہے بچے میری مٹھی میں رہیں سسرال والے میری مٹھی میں رہیں مالے والے میری مٹھی میں رہیں برادری والے میری کوئی نہیں رہتے میاں یہ مٹھی چھوٹی میں کوئی نہیں رہتے مجھے ایک بزرگ کہنے لگے پانچ بچے ہیں ایک بھی نہیں سنتے تو میں نے کہا بابا جی اتنی مجبوری کیا ہے بچوں کو سنانے آپ نے جو سنانا ہے راب کو سنائے اتنی دیر ان پر دھیان کرنا ہے اتنے نفل بڑھا دیں ان کو موج کرنے دیں آپ کتنا کو انہیں قائل کریں گے اور کتنا کو مائل کریں گے یہ تو اسی طرح کا سلسلہ ہے جتنی سیاست ہم لڑاتے ہیں لوگوں کو سیٹ کرنے میں اگر اس سیادہ وقت بھی اپنے راب کو راضی کرنے میں لگائے تو راب راضی ہو جائے تو لوگوں کے دلوں میں محبت راضی فرما دیا کرتا ہے نظریاتی بنے توجہ اتنی بندوں پر توجہ کرنا اتنی سیاست کرنا آپ نے آپ کو ہر وقت لوگوں میں گوڑ بوک میں کوئی ضروری ہے کہ سارے لوگوں میں اچھا ہی کہیں کوئی ضروری ہے کوئی ضروری نہیں کوئی ضروری ہے کہ ہر وقت آپ یہی کہیں کہ ہر کونے سے میری تعریفی اٹھیں کوئی ضروری نہیں میرے بھائی نظریاتی ہو جائیں توجہ اللہ رسول کی جانا توجہ اللہ والوں کی جانے باقی یہ دنیا کی سیاست اس میں تھوڑی کمی بلائیں دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظریہ کیا دیتے ہیں ایک جنگ سے واپسی ہے حضور ارام کر رہے ہیں صحابہ تھوڑا سا ہٹھ ہٹھ کے اگبن دور دور ہو کے لیٹ گئے سربر کائنات علیہ السلام بھی ارام کرنے لگے تو تلوار اتار کے درخت کی ٹینی سے لٹکا دی حضور بھی ارام فرمائے ایک بندہ آ گیا تلوار اتار لی حضور پر تان لی اور محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں آنکھیں سوتی ہیں دل تو میرا جادہ رہتا ہے اس نے تلوار تان لی اللہ کرے میں آپ کو بات سمجھاؤں بھئی اچانک کو یہاں بندوق رکھ دے رکھ دے اس وقت ہم نے دیکھنا ہے کہ بلیڈ پیشر کتنا ہو گیا پھر دیکھنا ہے کہ اس وقت خون کے مد و جذر کا کیا حال ہے اچانک کو دیکھو نا میرے عزیز رات کو دو بجے ویسے ہی چھت پہ بلی ہو اور بندے کو کوئی کہہ دے کہ چور ہے تو مجھے بتائیں حال کیا ہوتا ہے انسان کی نفسیات ہیں لیکن جو نظریاتی بندے ہیں نظریاتی ڈاکٹر نے کہہ دیا ایک بندہ نظریاتی نہیں تھا ڈاکٹر نے کہہ دیا تو ہفتے میں مار جائے گا تو وہ تین دنوں میں مار جاتا ہے ایک نظریاتی ہے ڈاکٹر نے کہا ایک ہفتے کے بعد آپ دنیا ضرور اقصد ہوں گے تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں اپنے علم کے مطابق کہہ رہے ہیں ہونا وہ ہے جو میرے رب کریم نے چاہایا ہے یہ کئی سال بھی نکال سکتا ہے شرطی ہے کہ ہم نظریاتی ہیں ہماری سیاستی ختم نہیں ہوتی ہے کہ جگہ میں خود جاتا ہوں بندے راضی کر رہا ہوں جہاں میں نہیں گیا وہاں بیٹا بھیجا تو بلیمے پہ ہویا چھوٹے بھائی سے کہا تو فاتحہ کہا سارا دن بندے راضی کرنے میں وہ پھر نہیں راضی ہوتے حضرت مولا علی فرمایا کرتے تھے یہ اس طرح ہیں جس طرح چرواہے کی بکرییاں ہیں ادھر والی گہر کلا ہو تو ادھر والی نکل جاتی ہے ان کو گہر ہو تو ادھر والی نکل جاتی ہے تو ضرورت کیا ہے رب کی جانب توجہ کرنا اللہ پہ بروسہ کرنا اس نے تلوار حضور پہ تان لی اوہ بھائی کیا ہوا ہے آپ کو عرض کیا آپ خموش ہوں اللہ آپ کو خوش رکھے اور یہ آنا جانا بھی بند کریں آپ کو اللہ تعالی بڑی ساری جزائے خیر دیں کچھ بندے بزدل ہوتے ہیں انہیں تقریر نہ بول جائے گئے آپ میری بات سنیں آپ کی مہربانی اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے میں نے جتنی بات کر لیا شاید اتنی بھی نہ کروں اس سے کم کروں لیکن چاہتا یہ ہوں کہ میری نہیں ہے نا اللہ رسول کی ہے اللہ رسول کی بات اپنے دامن میں بڑا عدب رکھتی عزیز بھائیو اس نے تلوار حضور پہ تان لی سرکار نے مقدس آنکے کھولی تو میں بتا چکا ہوں کہ اگر ہم پر کوئی پسٹول تانے تو شاید سارا وجود کامنے لگے اس نے تلوار تانی حضور کی مقدس آنکے کھولی کہنے لگا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا پھر بان جائیں حضور نے مسکرانا شروع کر دی جائیں زندگی نظریاتی بان جاؤ زندگی ہس کے گزر جائے گی سارے لیکن اگر نظریاتی نہیں ہونا تو پھر تو بھائی کاروبار پہ نقصان پہ بھی ہارڈ اٹیک ہو جاتا ہے پھر تو میرے عزیز نوکری سے جواب ہو جائے تو لوگ مریض ہو جاتے ہیں شگر کے اگر آپ نظریاتی ہیں تو جھی لیں گے اس نے کہا کون بچائے گا تو بابوک مسکرہ کے فرمانے گا کہ یہ تُنہیں عجیب بات کر دی مجھے میرا رب بچائے گا اللہ کے نام میں طاقت ہے اللہ کے نام میں قوت ہے اللہ بچائے گا بس حضور کی زبانے نور سے یا جملے نکلے اللہ بچائے گا ان لوگوں سے ڈرنا چاہیے جو اپنے فیصلے رب کے حوالے کر دیں اچھا وقیل کرنے کے پیسے نہ ہوں سفارش کے پیسے نہ اور معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں ان سے ڈرو انہوں نے سب سے بڑے کورٹ میں مقدمہ دائر کرا دیں حضور فرمانے لگے رب بچائے گا بس ان لفظوں میں کیا اثر تھا بندہ کانپنے لگا تلوار آتوں سے گر گئے سرکار نے اٹھا لی فرما لو بھئی مجھے تو رب نے بچا لیا ہے اب تو بتا تجھے کون بچائے گا آپ زندگی میں اگر نظریاتی ہیں تو آپ زندہ ہیں اور اگر آپ لگے ہوئے ہیں کہ اوہو کیا بنے گا میری کون سنے گا گاؤں چھوٹا ہے میں بات کر بھی لوں گا تو کون پہنچے گی تو کون ہوگا تو کیسے ہوگا تو یہ تو کمزوری ہے آپ کے ذمہ تو کہنا ہے پہنچانا تو اللہ کریم کی بارگاہ کرم کے فضل کا نتیجہ ہے اللہ بچائے گا اس کے آج سے تلوار گر گئی حضور نے اٹھا لی فرمایا مجھے تو رب نے بچا لیا ہے اب تو بتا تجھے کون بچائے گا کہنے لگا حضور میں نے سنا ہے آپ بڑی معاف کرنے والے ہیں آپ صحیح بتاؤ ایک بندہ میرے اوپر تانے پسٹول تھوڑی دیر کے بعد کابو آ جائے تو وہ مجھے کہہ جی آپ تو نیک آدمی ہیں چھوڑ دیں تو میں کہتا ہوں کابو آ گیا تو میں نیک ہو گیا ہوں پہلے تو تو بندوق لے آیا تھا لیکن یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذرو کی حوصلے کے اور معبوب کے دل نور کی بڑائی دیکھو کتنا بڑا ہے اس نے کہا سنا ہے آپ معاف کر دیتے ہیں فرمایا تو نے سنا ہے حضور سنا ہے پھر مسکرہ پڑے فرما نے لے کہ جا پھر میں نے معاف کیا معافی تو یہاں پہلے ہے سب سے جا معاف کیا ایک تو اپنی زندگی میں توجہ اللہ پہ کریں یہ چھوڑ دیں اتنی زیادہ سیاست اتنا بندوں کے پیچھے باغنا یہ تو تھکا دیں گے یہ تھکا دیتے ان کی ایک خواہش پوری کرو تو یہ دوسری میں آج ہی پڑھ رہا تو حضور سعید ابن مسیب کا کرتے تھے یا اللہ یہ بڑوں کی عارضوں سے بھی بچانا ان کی عارضوںیں بڑی ہوتی ہیں روز نہیں ایک عارض اور حضور دعا مانگا کرتے تھے نبی کریم علیہ السلام مسندہ امام محمد بن نبل میں موجود ہے اللہ کے معبو فرماتے تھے اے اللہ اس عارضوں سے بچا جو عارضوں ایک اور عارضوں میں مبتلا کر دیں وہ خواہش جو اور خواہش میں لاتے ہیں تو ایک تو توجہ اللہ پہ کریں دوسری بات زندگی کو بدباش کو اس کو سادہ کریں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ تھا کہ لوگ نا حضور کے ساتھ ڈیل کرنے میں آسانی محسوس کرتے تھے کہ حضور سے بات آسانی سکھی جا سکتے ہیں سرور کائنات بات سنتے ہیں یہ جو ہمیشہ ہو کائل نا سہولتوں کا یہ ضرور لیں کوئی بھی سہولت منع نہیں لیکن اپنے آپ کو سہولتوں کے ساتھ زندہ رکھنا ہے ہم نے ہم نے نہ کچھ آسانیاں زیادہ جمع کرنی شروع کر دیں اپنے ڈرائنگ روم میں سردیوں میں ہیٹر ہے گرمیوں میں ایسی ہے اور ہر شہر مور کنٹرول ہے اٹھنا نہ پڑے بیٹسے توبہ توبہ اور واشروم بھی اٹیچ ہے اتنی سہولیات جمع کرنا چاہتے ہیں بس نہیں چلتا ورنہ جو ہم لا سکتے ہیں وہ تو ضرور آتا ہے اس سے زیادہ جب آپ اتنی آسانیوں کی عادی ہو جاتے ہیں نا میرے عزیز تو پھر آپ نظریاتی نہیں رہتے پھر آپ وہ قابو کیا جا سکتا ہے پھر تو ڈاکٹر کو بھی ایسی دے کہ توفے میں تو مرضی کی دعائی لکھوائی جا سکتا ہے حالانکہ اس معاملے میں سفارت چلنی چاہیے سید والا معاملہ تو ٹھیک ہونا چاہیے لیکن ڈاکٹر اگر بڑھا ہے تو اسے چابی دیں کمپنی والے گاڑی کی تو اسی کمپنی کی دعائی لکھ دے گا اللہ ماشاءاللہ جب آپ نظریاتی ہیں تھوڑے پہ آپ کو گزارہ کرنا آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہمیں اپنی سیرت کے تعلق سے جو دوسرا بڑا نظریہ دیا وہ یہ ہے آپ کو میری باتوں کی سمجھا رہی ہے جو نہیں بولتے انہیں بھی آ رہی ہے حضور نے ہمیں اپنی سیرت نور سے ایک پیغام دیا ہے کہ دنیا میں تمہارے مکانات نہیں تم نے یہاں رہنا ہے مسافروں کی طرح تمہارے لیے نا آلی شان محلات اور تمہاری مرضی کی آسانیاں اور سہولتیں وہ ساری رب نے جنت میں تمہارے لیے تیار کیا وہاں تمہیں منچاہی چیزیں ملیں یہاں تم نے مسافروں کی طرح مسافر کی طرح راہ گیر کی طرح وقت گزارنا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بس سٹاپ پہ جہاں بندے کھڑے ہو کہ بس کا انتظار کرتے ہیں وہاں کبھی کسی بندے نے جگہ خرید لی ہو کہ یہاں اکثر کھڑے ہو نہ پڑتا ہے تو چلو جگہ تھوڑی خرید لیتے ہیں خریدتا ہے کیوں اسے بتا ہے کہ بس آئی تو میں نے چلے جا پلیٹ فارم پہ ریلوے سٹیشن پہ کبھی کسی بندے نے جگہ خریدی ہے کہ یار اکثر آنا جانا پڑتا ہے تو چلو تھوڑی خرید لیتے کبھی خریدی ہے ائرپورٹ پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ اپنا بیگ رکھ کے ہینڈ کیری سمان رکھ کے آپ کسی کرسی بنائیں نہ اور آپ واشروم سے ہوکے یا کسی طبیعی آجت سے ہوکے واپس آئیں تو وہاں کو بندہ اور بیٹھ گیا اور تو بندے جگڑا نہیں کرتے چپ کر کے اپنا سمان اٹھاتے دوسری جگہ پہ کیوں نہیں کرتے ان کو پتہ ہے کہ فلائٹ آئی تو میں نے یہاں رٹہ ڈالنے کی ضرورت کیا ہے آپ نبی کریم علیہ السلام کی بات کو سمجھے حضور نے فرمایا کہ تم نے یہاں مسافر کے طرح رہنا ہے مسافر کو دو دو مرلے کے لئے جگڑے کھڑے کرتے ہیں وہ کچھ چھے چھے انٹ کے لئے رٹے ڈالتے ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ حضرت ازرائیل نے آنا ہے اور ہم نے چلے جانا ہے اس لئے حضرت کو بتائے کوفے میں کتنی جائز آدھیں بنائی انہوں نے کہا محلات تعمیر کی ان لوگ ان کو پتہ تھا ان کو پتہ تھا حضرت عمر پر اسی دینار کا گرز تھا انہیں پتہ تھا کہ جب حضور آئے تھے نا میراج کی رات تو مجھے بتایا تھا کہ عمر میں تیرا محل دیکھ آیا ہو جب حضور دیکھ آئے تھے تو پھر انہوں نے یہاں بنایا یہ نظریاتی بات ہے اس کو آپ نے سمجھ نا ہمارے ہاں یہ بھی کرونا آیا نا پینک پھیل گئے تیلشن تیلشن کے مریض بڑھ گئے آپ نے نراز نہیں ہو زیادہ تر وہ لوگ تیلشن اتنے پیسے جمع کی ہیں اور پھر چھوڑ کے کیسے مرے دلی نہیں کرتا وہ لوگ مسافر تھے جنہوں نے سمان باندھے ہوئے تھے جب رب کا حکم آئے گا ہم آذر ہو جائیں گے اب یہ ٹینشن کیوں پھیلی ٹینشن بھی اس لیے پھیلی کہ ہم اسلامی نظریات کو نہیں پیار ہوتا ہے اور کسی کی ایک خامی دیکھ کے بھی اس سے پیار نہیں رہتا عزیز بھائی ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ اگر تو ڈریکشن ہماری غلط ہے کام ہم نے دوزخ والے شروع کیوں میں تو کبر کھڑا ہے دوزخ کے گھڑوں میں سے گھڑا ہے لیکن اگر ڈریکشن ٹھیک ہے حلال حرام کی تمیز ہے آنکھ پر زبان پر نفس پر کنٹرول ہے پھر کبر کھڑا نہیں نظریہ سمجھو پھر تو کبر باغ ہے نہیں سمجھے آپ میرے باغ باغ میں جاتے میں ڈر لگتا ہے پریشانی ہوتی دل گھبر آتا ہے جی کبر میں اکسیجن کہاں سے آئے گی میں نے کہاں امہ کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تب کہاں سے آتی ہے چلیں اس سے بھی اور مثال دیتا ہوں کبھی انڈا دیکھا جب اس میں سے بچہ نکلتا ہے چاروں جانب کو جگہ ہوتی اکسیجن کی یہ جو بڑے اکلمان لوگ ہیں یہاں سوال کھڑے کرتے ان سے پوچھ ہو کہ بچہ تاندرست بھی نکلتا انڈے سے اور سونا بھی نکلتا ہے تو جس رب نے وہاں اسے سمحال کے رکھا پیاری جلد بنائی وہ قبر میں بھی تیری بڑی عفادت فرمائے گا بڑی عفادت فرمائے گا بل بارت شاہ ہو نہیں یوں مردے جن عقیتیا نیک کمانیان مال عرش فرش نے بانگا ملیا مکہ بہ گیا شور بل شاہ آسان یوں مر نائے تے مار گیا ہی کوئی اور یہ کہ اکبال بھی کہتے موت کو سمدھی ہیں غافل اقتدام زندگی یہ ہے شام میں زندگی پھر صبح دوام زندگی کبر باغ ہے باغ ایک اکبو ہے کہ خوف ہے کبر میں کیسے جائیں گے وہاں کیا بنے گا بستر کوئی نہیں تھنڈ بڑی ہے وہاں کیسے گزار ایک یہ ہے کہ وہ باغ ہے باغ بھی عام نہیں رہو دا تم میں ریاض الجنہ میں جنت کے باغ وں میں سے باغ اور باغ عام نہیں جس کے نیچے نہر رواں ہیں اور باغ اتنی شانوں والا ہے کہ پہلی آنک کھلے گی تو زیارت چہرہ ودعا کی نظیب ہوگی آ میری بات پر توجہ کر جب آپ کا یہ نظریہ بن جات ہے جو لوگ یہاں سے گئے تھے سعودی عرب میں ندمزدوری کر میں انہوں نے وہاں مکان بنائے میں نے دیکھا ہے کہ جس نے جو گیا تھا 35 سال پہلے جو کمبل خریدا تھا واپس آنے تک وہی کمبل ہے اور وہاں بیٹھ کے اس کو پتہ ہے میرا آسل گھر یہ حضور ہمیں سوچ دیتے ہیں کہ تمہارا آسل گھر جنت میں عزی پنجابی چک لفظ بول لیں تو کدے سوچیا بھی نہیں ہوئے گا بولتے ہیں نا اس کا منعہ کیا ہے کہ تیری سوچ سے تیرے ادراک سے ماورا باگ کر رہا حضور کیا فرماتے نبی پاک اور فرمایا تمہارے دل پر خیال بھی نہیں گزرا ہوگا کہ اللہ یہی عظمت عطا فرمائے گا اس کی طرف رغبت دی ہے تو آپ آئے ہیں جاہل لوگ جو جنت کا مزاق اڑھاتے تمہارے بعض نات خان اللہ ما شاء اللہ بعض عدیب بعض شائر بعض وائزین وہ کہتے ہیں میں جنت ہوگا دی گل کر آگا کتے جانا ہے تو یہی سارا کچھ ہے جنت میں ہی اللہ کا قرب ملے گا اور یہی رسول اللہ کی زیارت بھی نصیب ہوگی آگے کسی نئی جگہ بنالی میاں تون بات کو سمجھیں اب حضور نے نظریہ دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے سرکار چار بنیا کتے رہ گئے کی آخی دا سی موجدی منجی بولو نا یار موجدی تے جیڑی جیس چی مل جیس یوں دے بس پاوے رنگی انہوں دے سان انجی یہ اوہ ہو لیکن کمال تھی نا مکان کچھے بندے پکے محبت گہری پیار زیدہ حضرت عمر آئے اللہ کے رسول آرام فرماتے بوٹے بان کی چار پائی پہ حضور عزرت عمر کے لئے اٹھے تو کمر پر نا یہ جو موٹے بان کی چار پائی ہوتی اس کے نشان پڑ جاتے اور ہم نے دیکھے اکثر بزرگوں کی کمروں پہ نشان اٹھے سرکار اٹھے تو کپڑا مبارک ذرا آٹا تو دیکھا کہ نشان پڑ ہوئے تو حضور تمہ رو پڑے دلیر آدمی تے پر رو پڑے حضور کی محبت میں روئے عرض کی یا رسول اللہ کیسے رو کسرا تو دنیا میں بڑی آسانیوں میں ہیں اور آپ اللہ کے حبیب ہو کے درد سے رو رہے ہیں اخلاص سے بات کر لیکن دنیا میں تھوڑی تکلیف برداشت کریں اور آخرت کی ساری سعادت اللہ ہمیں عطا برما دیں اس لیے حضور نے فقر کو پسند کیا سادھی روٹی کو پسند کیا کچھے مکان کو پسند کیا جب آپ کا نظریہ یہ نہیں بنتا کہ میرے لئے آگے بڑا کچھ ہے اتنی دیر تک امسان آخرت کی تیاری کا شوق پیدا اگر یہ نظریہ بن جائے ملہ رومی رحمت اللہ لکھ ہے کہ مصر میں ایک زمانے تک یہ طریقہ رہا کہ وہ سال کے آخری دن سمجھنے زل حاج کی 29 تاریخ کو دریا کے کنارے جاتے تھے تو جو بندہ سب سے پہلے کشتی سے اتر تھا اسے پکڑ کے بادشاہ بنا لیتے پورا سال اس کی بات مانتے تھے لیکن سال گزرنے سے دو تین پہلے اسے جنگل میں چھوڑ آتے تھے بیڑی کھا جاتے تھے کہتے تھی زندہ رات تو دوبارہ کرسی پہ بیٹھنے کی سادش کرے تھا اس کا بھی بڑا ذائق ہے نے ایک دفعہ بندہ بن جائے تو پھر یہ چسکا جاتا بھی نہیں تو ان کا یہ طریقہ تھا ایک درویش بھی اسے کیا پتا تھا کہ یہ بادشاہ بنائیں گے وہ اترا کشتی سے انہوں نے پکڑ لیا وہ کدھر لے کے جا رہے کہ تمہیں بادشاہ بنائے کہنے لگا مجھ سے تو پوچھ لو انہوں نے کہ بادشاہ ہم جو بندہ آتا ہمارا اصول ہے بادشاہ بنا لیتے تو اس نے کہ ٹھیک ہے بتاؤ بادشاہ کے ساتھ کیا کرتے ہو کیا طریقہ انہوں نے کہ سال آپ کی بات مانیں گے میں سال کے بعد کہنے لگے وہ جنگل ہے اس میں چھوڑ آئیں گے کہنے لگا ایک تو دو بات کرو ایک تو تم جو میں کہوں گا سارا سال مانوں گے اور دوسرا اس جنگل میں چھوڑو گے کسی اور میں تو نہیں پھر چھوڑا ہوگی انہیں کہنے اس ہی میں چھوڑیں گے اس نے بیٹھتے پہلا حکم یہ دیا کہ اس جنگل سے ساری جھاڑیاں کٹ دوسرا حکم یہ دیا جھاڑیاں کٹ رہے جی تو دریندے ویسے ہی بھاگ گئے جنگل سے پھر اس نے کہا کہ یہاں لگا کے نا اچھے طریقے سے حال تو پھول اگاؤ گئو کھیتیاں اگاؤ وہ پورا سال چکروں میں پڑ جاتے ماذا اللہ کہتے تھے یہ گزارو نہ تو پھر آخری دن دیکھا جائے گا ماذا اللہ جو آج ہماری سوچے بن گئے اب آخری دن جب جنگل میں لے کے جاتے تھے تو تڑپتے تھے نہ لے کے جاؤ لیکن اس نے سارا سال مہند کی تھی وہاں جانے لی اس کو جب لے کے جا رہے تھے تو کہہ رہا تھا اجلونی اجلونی ذرا جلدی نہیں لے جاتے ذرا جلدی نہیں لے جاتے عارف رومی فرماتے کچھ بندے دنیا میں رہتے ہیں دنیا میں جیتے ہیں لوگوں کے ساتھ وقت گزارتے لیکن موقع ملا ہوتا اپنی قبر کو بھاگ بناتے رہتے پھول لگاتے رہتے اور یار کتنی لمبی راتے ہیں جو ان راتوں میں بھی ترجد نہ پڑے اس نے کب پڑنی جو ابھی بھی دروازہ صبح کھٹک گیا تو پھر بھی تو اٹھنے کی نہیں بولو خدا نہ کرے کوئی بیمار ہو گیا تو سہری میں اٹھنا پڑے گا کی نہیں بہتر نہیں رب کی رضا کے لئے اٹھ جائیں اٹھے نا پانچ بجے آدھا گھنٹہ نفل پڑے پھر فجر ہو جائے گی پھر اس کے بعد فجر کی فرائز کی تیاری کریں دنیا میں رہے کے جو بندہ اپنی وہاں کے مارتا رہے گا نا بچوں قبر کے انشاءاللہ جب وہ دنیا سے جائے گا نا تو حسطہ مسکراتا ہی دنیا سے جائے گا پھر حسطہ مسکراتا دنیا سے جائے گا رالہ حضرت بریل بھی کہتے ہم تو لہد میں اشک رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی تو چراغ لے کے چلے اپنی اس فکر کا اظہار کریں بات ختم کرتا ہوں ایک خاتون نے آکے ارز کیا تھا بخاری شریف میں موجود ہے یا رسول اللہ میں مرگی کی مریضہ ہوں سرکار نے فرمایا کہ کیا چاہتی ارز کی حضور چاہتی ہوں میرے لئے دعا کر دیں اللہ شفا دے حضور سب کے لئے دعائیں کرتے تھے پر آج پتہ کیا فرمایا اگر تُو چاہے تو دعا کر دیتا ہوں شفا ہو جائے اور اگر کرے سبر مرگی کے ساتھ ہی گزارہ کرے تو پھر میں دعا کروں گا رب تجھے جنت اتا فرمائے گا اب ذین بن گیا تھا نا کہ آخرت ٹھیک ہونی چاہیے نظریہ بن گیا تھا تو مخاتون فوراں کہنے لگی یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں رہا مجھے جنت ہی عطا کرے کیا کہہ رہی ہے بھلا وہ کہہ رہی ہے میں مرگی کے ساتھ ہی گزارہ کر لوں سرکار نے دعا کر دی ارز کرنے لگی یا رسول اللہ جب مرگی ہوتی ہے تو جسم سے کپڑا اٹھ جاتا عورت ہو تو حیاء آتی ہے تو معبوب نے دعا کر دی لوگ کہتے ہیں جتنی مرضی مرگی ہوتی تھی کپڑے جسم پر قائم رہتے تھے بڑا لمبا وہ خاتون حیاء رہی باہر سے کوئی آتا تھا تو صحابہ پوچھتے تھے جنتی عورت دیکھ نہیں اس بڑی کی زیارت کرو اسے دنیا میں حضور نے جنت کی بشارت عطا فرمائی اپنی زندگی کے اندر دو باتیں میں نے آج جو حضور نے ہمیں سکھائی ہیں وہ آج اس اجتماع میں آپ کی خدمت میں ارس کی ہیں دو ایک تو بروسہ اللہ پہ کرنا ہے کچھ چیڑیں رب پہ چھوڑ کر کرم ہو جائے اور دوسری بات یہ کہ رہیں دنیا میں لیکن تیاری آخرت کی اصل گھر یہ میاں محمد بک صاحب رحمت اللہ کو ایک بندہ لے گیا تانگ پہ بٹھا کے اپنے گھر بڑی دیر سے کہہ دعوت قبول کر لیں تو رستے سارے بتاتا کہ یہ زمین بھی میری ہے یہ بھی میری ہے یہ بھی میری ہے تو بتاتا کہ اللہ والوں پہ دولتوں کا اصل کوئی نہیں ہوتا تو وہ نا جب وہ زیادہ ہی اوور ہوگ یا زیادہ ہی کانی یا سنائیں وہ بھی خوو ساڑ آتے فرمانے لگے تیرے بعد کس کی ہوگی وہ چھپ کر گیا تو فرمانے لگے دانشمندہ دا کامناہی دل دنیا تے لانا اس ووٹی تے لک خامد کی تے جو کی تا سو کھانا یہ تو بڑے خامد کرتی ہے آج کوئی مالک تھا اور کل کوئی اور مالک ہوگا ہم تو اصل بارسوس جگہ کے ہیں جو آپ رسول جنت میں اپنے فضل سے عطا کریں اس طرف توجہ کریں اللہ آپ کو بہت سی برکت دے میں نے اجازت لینی ہے چونکہ میرا سفر ہے اور آج کلا آپ کو بتا یہ دھول کا بھی مسئلہ ہے براست بھی تھوڑے سے اسی طرح